4 پی ایم نیوز نیٹورک یہ میں اپنے شبتوں میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لگا دینی چاہیے تھے کہ اور زیادہ پاردرشی ہوتا لیکن اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا اعلان کی دیا جاتا ہے کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے کہ کون کلیف ہو رہا ہے تو وہ سوالوں کی پہلے سے لسٹ ایسا مانا جاتا ہے پترکار ہونے کے ناتے ہمیں جتنا معلوم ہیں کہ وہ جو وہ پہلے نیتا� ہوں کو دے دی جاتی ہے نیتا کہتے ہیں کہ آپ یہ ضرور پوچھئے وہاں پر راہول کمل جو بہت تیز ترار ریپورٹر کہا جاتا ہے آج تک کا اس نے کہا ساب ایک بات بتائیے یہ جو الیکٹرل بانڈ ہے اس کے بارے میں نام آ رہے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں ممشہ نے بڑی زبردست بات کئی انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے جو کانگریز جو ہے چناؤ کا جو ہے چندہ لیا کرتی تھی وہ پاردرشی نہیں تھا ہم نے تو پاردرشی کر دیا ہے دیکھیں کہ پہلی بار دیش کے بڑے چینل سے یہ بات سننا کتنا سکھت لگتا ہے لگتا بھی انہوں نے کہا ان کی بیلنس شیٹ میں تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں کون کمپنی کرچہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے ہم لیتے ہیں ہم بھی بلکہ کلیار کر دیتے ہیں کتنی ساپ بات ہے لیکن یہ نہیں بتایا عمیشہ نے کہ چندہ لینے سے پہلے کمپنی پر ایڈی کے چھاپے کیسے پڑھتے ہیں اور نہ وہ سمجھدار پترکار نے سوال کرنے کی ہمت کی چونکہ وہ تو بیچ میں ڈرنے لگا تھ ہاں ہمیشہ سے تو ہمیشہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ چھاپا لگنے کے بعد جو تیزی آتی ہے چناوی چندے میں نیوز لانڈری کی ریپورٹ ہم آپ کو بتا چکے کہ تیس ایسی کمپنیز ہیں جن کے اوپر چھاپے لگے اور بعد میں انہوں نے بانڈ لے خریدنا شروع کر دی ہے یہ والی بات ہمیشہ نے نہیں بتائی عام بات ایک ایسی بتائی کہ صاحب اس سے ٹرانسپرینسی آتی ہے دیکھیں کتنی اچھی بات لگ رہی آپ کو بھی واقعی ٹرانسپرینسی تو آتی ہے ج اب کمپنی گوشت روپ سے دے رہی ہے کہ صاحب ہم چناوی بانڈ لے خرید رہے ہیں چناوی پارٹی کو دے رہے ہیں اور وہ بھی بتا رہے ہیں لیکن ایک بات یہ تو بتائیے کہ سن باون میں دس کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا تھا سالے سترہ کروڑ لوگ ووٹرز تھے چلیے بڑھ گئے آج یہ خرچہ بتا سکتے ہیں ہمیشہ کہ کسی چناو میں حقیقت میں کتنا خرچ ہوتا ہے تین ہزار آٹھ سو کروڑ ایک باقاعدہ سروے کرنے والی سنستہ اس نے کہا کہ د چناو میں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں ہمیشہ یا راول کمل پوچھ لیتے ہیں چلیے میں آ جاتا ہوں اسی بات پر کہ جو الیکٹرونال مانڈ کے بارے میں ایک سوال کا جواب پورے دیش کو بینہ پوچھے دیا گیا ایک کونکلیو کر کے یہ بتا گیا کہ بھارتینتہ پارٹی کا موقوف کیا ہے اس کے اندر ہم کتنی ڈھٹائی اور کتنی بے شرمی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پار درشی آئی ہے ارے یہ تو بتا دیجئے نا ماننے ور کہ کیا آڈانی نے پانچ ر روپے بھی نہیں دیا آپ کو ایسا کیسے سمباب ہے اڈانی نے چناو پرکیریا میں کوئی کام نہیں کرایا تمام دنیا کے ٹھیکے اس کو ملتے گئے تمام اس کو خدانے ملتی گئیں ائرپورٹس کے ٹھیک اس کو ملتے گئے کوئی دو پیسے نہیں دی اس آج میں نے اتنی تو مورل ڈیوٹی بنتی ہے ہزار دس ہزار روپے دے سکتا تھا اس کا جواب ہے کسی کے پاس نہیں ہے نہ راہل کمل پوچھے گا دوسری بات میں پھر اسی بات پر آ جاتا ہوں کہ آپ نے کہہ جب پار درش تا ہو جائے گی نوٹ آؤٹ ہو جائے گی لیکن آپ اتنا تو بتا دیجئے کہ کون سی کمپنی ہیں وہ ایسی جو آپ کو بہت زیادہ چندہ دے رہی ہیں وہ پہلے کیوں نہیں دیتی تھی اگر وہ ایکزسٹ کرتی ہیں تو پہلے اتنا کیوں نہیں دیتی تھی اور پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے پر ای ڈینر سی بی آئی نے ہنگامہ کیا ہنگامہ کیا ان کو جو ہے میں کہہ سکتا ہوں ان پر ریڈ ماری ہے اور اس کے بعد دو اپریل میں ریڈ لگی فیوچر گیم گون سا ہے وہ گیم فیوچر گیم والا اور سات تاریخ میں وہ بانڈ خرید رہا کروڑ روپے کے کئی سو کروڑ روپے کے اور آپ کو دے رہا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اس کو کتنا ملا ہے لیکن زیادہ تر پچاس فیصد تو آپ کو ہی ملا ہے ساٹھ فیصد تو دوستو بات یہ ہے کہ دیش کو دکھانے کے لیے کون کلیف کرایا جانا اور وہاں سے ریپورٹر سے یہ سوال کروانا کہ یہ سوال آپ ضرور کرو دیش میں اس وقت چرچہ کا وشح اس بات کو درشات آئے کہ آپ لوگ بیک فٹ میں ہیں آپ لوگ صفائ یہ ڈیفینسیو موڈ پر ہیں سی اے اے کے بارے میں بھی ہمیشہ اتنا سہج نظر نہیں آ رہے ہیں آپ بتائیے دوستو لیکن بہرحال میں الیکٹرال بانڈ کی طرف کہاتا ہوں اب ایس بی آئی کو آپ کو بتا چکے ہیں اس پر بھی ڈائٹ لگ گئی ہے آپ یعنی کہ اس کو دیوانی کا مخدمہ بنانا چاہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سمیں گزر جائے گا سمیں گزر جائے گا گزار لو گزار لو ہے نا ڈیٹ پر ڈیٹ دیتے چلے جائے تو یہ ایس بی آئی کی ڈریکٹر ایس بی آئی کا ڈریکٹر اور یہ تمام لوگ کیا اس کھیل مکنر شامل ہیں ارے جب آپ سے پوچھا ہے کہ کس نے دیئے ہیں کس نے لیئے ہیں آپ ہمیں بتا دو تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے انتر ہمیں سمیں لگے گا تو کونسا ڈیجیٹل انڈیا ہے ساں یہ باتیں آپ سن چکے میں تو امیش شاہ کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوا کہ امیش شاہ نے یہ نہیں بتائے کہ وہ کون کونسی پرستیتیا تھیں جب ان کمپنیز نے ہزاروں کروڑ روپے کے جو ہیں بانڈ آپ کو دے دیئے یا چنائی بانڈ خرید لیے گئے ہیں کیا وجہ ہے ہاں اس بات کا پروپیگنڈا ضرور کیا گیا ہے کہ صاحب ہم جو ہے پار درشیتہ لارہے ہیں پار درشیتہ لارہے ہیں آپ پار درشیتہ لارہے ہیں تو آپ ایک بات بتائیے ہنڈن برک کی ریپورٹ میں پار درشیتہ لیا ہے وہاں سنگاپور کے جیسے ہمارے ہاں سے بھی ہے نا اسی طرح کی سنستاؤں نے صاف کہا کہ شیل کمپنیز سے پیسہ بھارت میں آیا ہے اور وہ ہو سکتا ٹیرر ایکٹیوٹیز میں بھی شامل ہوا ہو آپ بتائیے نا کہ کون کون سا پیسہ آتا ہے یہاں پر مطلب وہ اڈانی لگتار فقیر ہونے کے بطلب نیچے آنے کے بعد پھر دوبارہ سے مالدار ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر پار درشیتہ کیوں نہیں ہے کہ چودہ ہزار چودہ میں ساٹھ ہزار کروڑ کا آدمی تھا اور دو ہزار بائیس میں جب ہنڈن بر کی ریپورٹ آئی تیس میں جب بھی آئی ہے وہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ کیسے پہنچ گیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں لیکن کوئی پترکار سوال کرے گا دراصل دوستو یہ جو ڈراما یہ تماشا جو لگایا جاتا ہے نا دیش کے سامنے اب مجبوری ہے کہ آپ کا اور میرے کا دیکھنے کا ویجن جو ہے نا مطلب جو کہہ سکتا ہوں کہ ایک راستہ ہے وہ ٹیلی ویزن یہ موبائل ہ ہوتا ہے اب تو ان میری سٹیم میڈیا کی جو پہنچے وہ موبائل تک آ گئی ہے جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز خوجی پترکائی تک کرتے ہیں وہ تو بیچارے سائیڈ میں پڑے ہوئے ہیں اب وہ پونہ مگر والی نام کی لڑکی ہی تو تھی جو کوئنٹ میں کام کرتی تھی جس کا چینل بھی بنا ہوا ہے اسی نے تو یہ الیکٹرالل بانڈ کے بارے میں کہانی کی تھی اب اس کو سارے چینل والے دکھا رہے ہیں پہلے کہاں چلے گئے تھے آپ وجہ اس کی یہ ہے دوستو کہ یہ لوگ اپنے تماشا اپنا ایک منج سجاتے ہیں اور سرکار کی ملی بغت سے سرکاروں کی نیتاؤں کی ملی بغت سے ان کے سوالوں کو پروستے ہیں یا ان کے کہنے پر سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو میں تو آپ کو بتانے یہ آیا ہوں دوستو کہ انہوں نے یہ تو بتایا پاردرشیتہ ہوتی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ جو ای ڈیر سی بی آئی کا کھیل آگے پیچھے ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اور دوسری بات یہی پوچھ لیتے ہیں راہول کمل کے ساتھ چلیے ای ڈیر سی شاویل نے ویپکشی میں کیا بھارتی انتہ پارٹی کا نیتا سارے گنگا گنگا نہ لیے ان کے اندر کوئی ایسا آد بھی نہیں ہے کوئی جو جواب دے اور دوسری بات اس کا کنونکشن ریٹ کیا ہے بتائیے آپ سالوں سالوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں چونے میں مکہ مطری کو جیل میں ڈال رکھایا آپ نے حال مطلب ہے کیا یہ لیکن سوال کون پوچھتا ہے برحال بلی خبر تو یہ دوستو کہ اب جو ہے امیش شاہ آئے سامنے اور آ کر انہوں نے کہا پاردرش اچھی تھا لیکن اس بات کا جواب نہ انہوں نے دیا کہ یہ سی بی آئی کا ریڈی کا کھیل کیا ہے اور نہ ہی راہل کمل نے کیا یہ نورہ خوشتی کہہ سکتے ہیں آپ پریس کی اور سرکار کی آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کچھ خبر کے ساتھ آج ہی روتا ہوں جہین موسیقی